پنکج تری پارٹھی جو کافی دنوں سے بولی وڈ میں سکری ہیں اور ان کو کئی سال ہو گئے لیکن ان کو مین رول کافی کم ملے ہیں اور ان کو پہچان بھی گینگ سوفا سے پرسے ہی ملے تھی اور اس کے تین چار سال بعد ان کو دمدار رول ملنے شروع ہوئے لیکن جب سے ویب سیریز کا جمانہ آیا ہے تو پنکج تری پارٹھی کی جو ویلیو ہے وہ کئی سو گناہ بڑھ گئی ہے اور اس ان کی ویلیو کئی سو گناہ بڑھنے کا ہی کارن ہے کہ جو ان کی پیسے ہیں یعنی ہر مووی یا ویب سیریز کے لیے ملنے کے والے پیسے وہ بھی کئی گناہ بڑھے ہیں اور جب پیسے کئی گناہ بڑھے ہیں تو پنکج تری پارٹھی نے اپنا گھر بھی بدل لیا ہے ایک بے حدی نشلے طبقے سے آنے والے پنکج تری پارٹھی جو ریل سے ممبئی تک کا سفر کیا کرتے تھے وہ بھی لوکل میں انہوں نے اپنی آدھی زندگی ریل کے سفر میں گزاری ہے اور ان کے اس سفر میں ان کی بیوی ان کی اصلی مددگار ثابت ہوئی جنہوں نے پنکج تری پارٹھی کو ایکٹنگ کرنا علاؤ کیا جب ان کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے وہ اسٹرگلر تھے اور خود نوکری کی اور دونوں کے اسٹرگل کا ہی نتیجہ تھا کہ پنکج تری پارٹھی کو اتنی پہچان ملیں اور آج وہ اپنا کرائی کا فلیٹ چھوڑ کر اپنے فلیٹ کے مالک بنے ہیں ممبئی میں ویسے تو ممبئی میں اپنا فلیٹ ہونا اپنے آپ میں بڑی بات ہے اور اگر وہ سی فیسنگ ہو تو واقعی میں یہ بہت بڑی بات ہے تو پنکج تری پارٹھی نے مڈ آئی لینڈ میں ایک سی فیسنگ فلیٹ کرید لیا ہے اس طرح کی خبریں ہیں اور اس میں سے ان کی ایک فوٹو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ اپنے سی فیسنگ فلیٹ میں کھڑے ہیں تو یہ جو مڈ آئی لینڈ ہے حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ مڈ آئی لینڈ میں فلیٹ اتنا مہنگا نہیں ملتا جتنا کی بیندرہ میں ملتا ہے وہ اورلی سی لنگ پہ ملتا ہے لیکن چاہے کہیں بھی ہو ہے تو سی فیسنگ ہی اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پنکج تری پارٹھی جیسے ایک دن اتنا پیسہ بھی کمائے کہ وہ اورلی سی لنگ پر جیسے ارطیق روشن نے سو کروڑی کا اپارٹمنٹ خریدا وہ بھی اس طرح سے خرید سکیں پنکج تری پارٹھی کا یہ گھر کتنی قیمت کہا ہے اس کے بارے میں تو کوئی ڈیٹیل نہیں آئے لیکن وہاں پر جس ایریم انہوں نے خریدا ہے اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہاں پر آٹھ کروڑ سے پندرہ کروڑ کے بیچ میں فلیٹ بکتے ہیں جس طرح کا پنکج تری پارٹھی نے خریدا ہے تو پنکج تری پارٹھی کے بارے میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آنے والے وقت میں ایک ہی فلم کے لیے بیس بیس کروڑ روپیہ ملے جب مین لیڈ سو کروڑ لے لیتا ہے جیسے کہ شاروک خان نے ابھی پٹھان کے لیے لیے سلمان خان پچاس ساٹھ کروڑ ہر فلم کے لیتے ہیں اور اوپر سے پروفٹ الگ اور اس کے ساتھ ساتھ اکشہ کمار بھی اسی طرح لیتے ہیں تو پنکج تری پارٹھی جیسے دمدار ایکٹرز کو بھی کم سے کم پندرہ بیس کروڑ تو ہر فلم کے ملنے ہی چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بڑا ایکٹر فلم میں آ جاتا ہے تو سارا بجٹ ادھر ہی چلا جاتا ہے اور یہی کاران ہے کہ آج کل پنکج تری پارٹھی کسی بڑے ایکٹر کے ساتھ کسی فلم میں دکھائی نہیں دیتے بلکہ ایک اپنے ہی دنیا بسا رہے ہیں اور اس دنیا میں کافی فینس بھی کما رہے ہیں اور ان کے تمام بیہار کے ان کے گرہ راجے کے فینس اور پورے دیش سے ان کے اتنے فینس ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پنکج تری پارٹھی جیسے ایکٹر اپنی الگ دنیا بنائے اور اپنی الگ دنیا میں اپنا ایک الگ نام بنائے اور بڑے ایکٹرز کے آگے ان کا نام فیکہ نہ پڑے اور یہی کاران ہے کہ پنکج تری پارٹھی کے کے مینن جیسے ایک تمام ایکٹر ہیں وہ آج کل آپ کو ویب سریز میں ہی زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انہوں کو اپنی پہچان ہو گئی ہے تو چلیئے دوستو میں چینو دہیا فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے دنچو دری کے ساتھ جیم آتا دی